جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے عمران خان صاحب کی بہن نے بھی تجاج کی کال دے دی ہے اس کی کیا تفصیلاتیں وہ آپ سے شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے جو مجوزہ آئینی ترمیم اس وقت پاکستان کا مسئلہ بناوا ہے یہ مسئلہ اٹھا کے کوئی سپریم کورٹ بھی لے گیا اور اب اس حوالے سے بینچ بھی بن گیا ہے کازی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں تین رکنی بینچ جو اس آئینی ترمیم کے خلاف درخواست آئی ہے اب وہ اس کی سماعت کرے گا اس میں کازی فائز عیسیٰ صاحب ہیں نئی مخترہ افغان صاحب ہیں اور ایک اور موزز جد صاحب ہیں اب کیا کازی فائز عیسیٰ صاحب کو جوڑا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو آئینی ترمیم آئے گی اس کے نتیجے میں اگر کوئی آئینی عدالت بنتی ہے تو کازی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہاں پہ ان کی تائناتی ہو سکتی ہے کازی فائز عیسیٰ صاحب کو وہاں پہ دوبارہ چیف جسس لگایا جا سکتا ہے تو کیا موزز چیف جسس صاحب کو خود یہ درخواست سننی چاہیے یہ بھی بحث اس وقت چڑ گئی ہے اور اینی وی اب یہ درخواست کے اوپر سماعت ہوگی اور سترہ اکتوبر کو یہ سماعت ہوگی اور کازی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں بینچ اس کے حوالے سے سماعت کرے گا اور یقیناً آئین اور قانون کے مطابق جو بھی مناسب ہوگا کازی فائز عیسیٰ صاح امران خان صاحب کی بہنیں ان کی دو بہنیں عزمہ خان صاحبہ اور علیمہ خان صاحبہ کو آج جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر بھیج دیا گیا جیل میں اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں آج وہ وہاں پہ عدالت میں گئی ہی تھی نورین خان صاحبہ وہ اس وقت گرفتار نہیں ہے باقی خان صاحب کی تقریباً ساری فیملی گرفتار ہے تو نورین خان نے وہاں پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ پندرہ اکتوبر کو ہم نے اتجاج کی کال دیوی ہے تحریک انصاف نے اتجاج کی کال دیو ہے میں بھی اس اتجاج میں شرکت کروں گی تو آپ سب لوگ بھی اس اتجاج میں شرکت کریں اب اس اتجاج کے حوالے سے مختلف قسم کی آرہا اس وقت جو آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کچھ صحافی کہہ رہے ہیں کہ جناب ڈنڈے سے یہ کر دیں کوئی غصے کا اظہار کر رہا ہے کوئی اس کو ملک کے خلاف سازش قرار دے رہا ہے حکومت کے جو دوست ہیں وہ بھی اس کے اوپری بڑے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں خواجہ عاصف صاحب نے بھی کہا کہ جناب کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی انہوں نے کہا کہ یہ اصلی والا absolutely not ہے یہ وہ عمران خان والا نہیں ہے کسی کو اجازت نہیں ملے گی گھنڈا پور کا بھی software اپ ڈیٹ ہو گیا ہے وہ بہت ساری اس طرح کی باتیں ہوتی نہیں اب اسیو یہ ہے کہ یہ اتجاج کس وجہ سے ہو رہا ہے یہ اتجاج یہ تو نہیں ہو رہا کہ سیو کس سمیٹ نہ ہو یہ اتجاج اس وجہ سے بھی نہیں ہو رہا کہ پاکستان ترکھی نہ کریں یہ اتجاج اس وجہ سے بھی نہیں ہو رہا کہ جناب آپ عمران خان کو رہا کر دیں یا کوئی غیر آئینی کوئی مطال بھی نہیں ہو رہا اس اتجاج میں بات کیا کی جاری ایک بات ہو رہی ہے جناب جس کے اوپر اتجاج ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جاری کیوں نہیں کروائی جاری کیا وجہ ہے عمران خان صاحب سے کیوں نہیں ملاقات کروائی جاری ان کا کسی سے رابطہ نہیں کروائی جارہا تو حکومت ملاقات کروا دے تو اتجاج کا تو جواز وہیں پہ ختم ہو جائے گا پر اینیوے حکومت کہہ رہی ہے جناب کسی صورت میں بھی اس کی اجازت نہیں دی جائے گی دوسری جناب پاکستان تحریک انصاف کہ رہی ہے کہ جناب پندرہ اکتوبر کو یہ ہوگا اتجاج ہوگا یہ پیو ٹی آئی کے آفیشل ہینڈر سے بھی نورین خان صاحبہ کی ویڈیو شیئر کی گئی ہے جس میں لکھا ہے کہ بانی چیرمن عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاری اور ان کی صحت سے متعلق تشویشناک خبریں مل رہی ہیں بانی چیرمن عمران خان سے ملاقات اور بے گناہ اسیران کی رہائی کے لیے پندرہ اکتوبر ڈی چوک اتجاج میں پہنچیں نورین نیازی تو یہ انہوں نے بھی کہا ہے جناب آپ اس اتجاج میں شرکت کریں جو ڈان کا اپینین پیس ہے یہ ساکیب شہرانی صاحب نے لکھا ہے اور اس کا جو ٹائٹل ہے ون ہسٹری ٹو فیوچرز اس میں بنیادی طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جناب کیا ہو مطلب دو معشتوں کا موازنہ کیا گیا انڈونیشیا اور مصر کا سابق صدر جو عارف الوی صاحب ہیں انہوں نے اسی یہ جو ڈان کا پیس ہے اس کے اوپر کوٹ کر کے ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے اور لکھا ہے اس میں یہ بہترین مضمون دو معشتوں کا موازنہ کیا ہے اس مضمون کے اندر بنیادی طور پہ وہی جو ڈان کا مضمون ہے جو ان کا پیس ہے اس کے اوپر انہوں نے یہ کوٹ ٹویٹ کی ہوئی ہے اس میں سابق صدر لکھتے ہیں عارف الوی صاحب ٹویٹ کے اندر کہ مصر میں فوج سیاست میں گھسی ہوئی ہے آئی ایم ایف اور اربون ڈالر کی امریکی امداد اور سعودی مدد کے باوجود معشت تباہ ہے انسانی حقوق کا نام و نشان نہیں غربت اروج پر ہے کرپشن کا بازار سجا ہوا ہے اس کے برعکس انڈونیشیا میں نائنٹی نائنٹی ایٹ میں انیس سو اٹھانوے میں فوج نے خود ایک دلیرانہ دلیرانہ یعنی بریو قدم اٹھایا اور خود کو سیاست سے علیدہ کر دیا سیاست کو خیر بات کہا ملٹری آفسرز کا سیول نوکریوں سے انخلاق کیا جمہوریت کو آزاد کیا خود کو بہرکوں میں واپس جا کر قوم کے ہیرو بن گئے مشرق بہید میں انڈونیشیا بہت آگے نکل چکا ہے دوزار بائیس میں تین سو بیس ارب ڈالر کی برامداد تھی انڈونیشیا کی ہم مصر بنے تو زوال ہی زوال ہے اگر انڈونیشیا جیسا ملک بنے تو بہت بہتر ہے مگر ایک سنیرہ پاکستان کیوں نہ بنے جناب صاحب کی ہدایت پر عمل کریں تو فوج کو سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے ترقی کے راستے تب ہی کھلیں گے نیچے انہوں نے ایک تصویر بھی شیئر کی ویا اور اس میں انہوں نے لکھا وا ہے کہ وہ پرانا کوئی قائد عظم صاحب کا کوئی کوٹ ہے ان کی سائنگ ہے وہ انہوں نے شیئر کی ویا اور لکھا ہے اس کے اوپر کیا کہا تھا جناہ ہاؤس والے جناہ صاحب نے نیچے پڑھئے ضرور تو یہ سابق صدر عارف علوی صاحب نے یہ ٹویٹ کی ویا ہے پران خان صاحب کی بہنوں کو جوڈیشل ریمانٹ پہ اڈیالہ جیل بیج دیا گیا ہے آج دوبارہ ان کا ریمانٹ مانگنے کی کوشش کی گئی حکومتی وکیل کی جانب سے بلاون بھٹو صاحب آصف زرداری صاحب شباز شریف صاحب مریم نواز صاحب کی آپ کو پتہ اس وقت اتحادی حکومت ہے اور ان کی حکومت کا جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے کہا کہ جناب پروسیکیوٹر راجہ نوید صاحب نے کہا کہ جو سازش کی گئی ہے اس تک پہنچنے کے لیے ریمانٹ درکار ہے ہم نے ملزمان سے بارود اور دماغہ خیز مواد برامت کرنا ہے بارود اور دماغہ خیز مواد برامت کرنا ہے جناب انہوں نے یہ کہا کس کون اور ملزمان کون ہے علیمہ خان اور عزمہ خان صاحبہ ان کے پاس دماغہ خیز مواد اور بارود ہے سابق وزیراعظم عمران خان کی بہنوں کے پاس اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے یہ کس قسم کا کیس ہے کس قسم کا مزائقہ خیز کیس ہے لیکن یہ کیس بنانے والوں کو بھی سلام ہے اور پھر جو یہ کیس چلا رہی ہیں عدالتیں ان کو بھی دو سلام ہے دونوں والوں سے دو سلام ہے تفتیشی افسر نے کہا کہ ملزمان نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا اور نہ ہی وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے اور وہ جو ٹیلی فون کا کوڈ ہے وہ بھی نہیں دے رہے ان کے جیلم سے ایم پی اے نے کچھ بیان پولیس کو دیا ہے جس سے تفتیش کا دائرہ کار جو ہے بڑا ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ تفتیش کو آگے بڑھائے جائے پر اینیوے محزیز عدالت نے ان کی استعداہ نامنظور کر دی اور دونوں جو ان کی بہنیں ہیں ان کو جوڈیشل ریمانٹ پہ جیل میں بیج دیا اب ان کی جو زمانت کی درخواست ہے غالباً وہ انیس اکتوبر کو پروسیکیوشن سے ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے اور انیس اکتوبر کو جناب یہ درخواست زمانت کے اوپر دلائل دیے جائیں گے اتنی ہاں ڈلے کیوں کیا جا رہا ہے وہی جو ایک آرگیومنٹ بار بار دیا جا رہا ہے آج خدیجہ شاہ صاحبہ بھی کوٹ کے باہر ریپورٹر سے بات کر رہی تھے انہوں نے کہا کہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے رابطہ ختم ہو کیونکہ ان کی بہنیں ان کا پیغام لے کے آتی تھیں یہ جس قسم کی آئینی ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں یہ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کا رابطہ ہو اپنی پارٹی سے تو اس وجہ سے ان کا وکیل بھی آپ کو پتا ہے غائب ہے انتظار پنجوتہ صاحب اور ان کی بہنوں کو بھی اس لیے پکڑا ہوئے یہ کہنا تھا خدیجہ شاہ صاحبہ کا کہ ان کی بہنوں کو بھی اس لیے پکڑا ہوئے کیونکہ یہ خان صاحب سے رابطہ چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے جماعت کا ان کے لوگوں کا عوام کا اچھا جی وفاقی آئینی عدالت والا معاملہ چل رہا ہے اور بلاول بھٹو صاحب کی تحقیق سے پتا چلا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام قائد آزم کا خواب تھا جی ہاں جی یہ بلاول صاحب نے کہا ہے پھر ایک جگہ پہ میں سن رہا تھا شیری رحمان صاحبہ نے بھی بتایا کہ بلاول صاحب نے دیکھا ہے کوئی پرانی ریسرچ سامنے آئی کہ آئینی عدالت کا معاملہ جو ہے یہ تو قائد آزم کی خواہش تھی تو دیکھ لیں اب قائد آزم کی خواہش تو یہ پوری کرنے کی پوری کوشش کریں گے لیکن ایشو یہ ہے کہ اس وقت ہو تا کہ ان کے نمبر پورے نہیں ہو رہے کوشش یہ پوری کر رہے ہیں کہ جناب نمبر کسی طریقے سے پورے ہو جائیں لیکن وہ نمبر فی لال پورے نہیں ہو سکے اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آئی یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بی ایچ یوز ٹو بی ری برینڈڈ ایز مریم کلینکس یہ بی ایچ یو ہوتا ہے کہ بنیادی مرکزے سے جو ہوتا ہے نا بیسک ہیلتھ یونٹ پنجاب میں جو ہیں ان کا نام تبدیل کر دیا جائے گا ری برینڈ کر دیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ مریم کلینکس میرے خیال میں بڑا بہتنین آئیڈیا اور بلاون صاحب نے جو ریسرچ کی آئینی عدالت کے حوالے سے جس میں ان کو پتا چلا ہے کہ قائد عظم کا یہ خواب تھا کہ آئینی عدالت بنائی جائے تو وہ تھوڑی سی مزید ریسرچ کریں تو پاکستان کے حوالے سے بھی ان کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز مل جائے گی کیوں یہ بھی شاید کسی کا ہمارے کسی بانی کا یا کسی اس دور میں جو سب لوگ تحریک چلا رہے تھے جو بڑے بڑے لیڈران تھے شاید اس دور میں کسی نے یہ بھی کہا ہو کہ یہ جو پاکستان ہے اس کا نام بھی تبدیل کر کے بلاول اور مریم کا پاکستان رکھ دیا جائے جس طریقے سے سارا نظام چلایا جا رہا ہے ان کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے کیا عام پاکستانیوں کو کہیں پہ بھی اپنی سٹیک نظر آتی ہے تو یہ جو ری پرینڈنگ ہو رہی ہے بنیادی مرکز صحت جو ہیں ان کا نام جو تبدیل کیا جا رہا ہے مریم کلینکس ان کو کہا جا رہا ہے تو میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ ایک دفعہ ہی آپ کہہ دیں مریم اینڈ بلاولز پاکستان ہر کسی شہری کے پاسپورٹ پیش ناختی کارڈ کے اوپر لکھا ہو کہ مریم اینڈ بلاولز پاکستان تاکہ سب کو پتاؤ کہ یہ ان کا پاکستان ہے انہوں نے یہاں پہ حکومتے کرنی ہے بار بار آکے ان کو اقتدار میں بٹھایا جانا ہے ایک اترے گا تو دوسرا آ جائے گا دوسرا اترے گا تو تیسرا آ جائے گا تو یہ نہیں کا پاکستان ہے تو میرے خیال میں یہ جو بنیادی مرکز سہد یا بی ایچ یو کے نام تبدیل کرنے کا تکلف کیا کریں ایک دفعہ ہی پورے ملک کا نام تبدیل کر دیں اور لکھ دیں کہ یہ مریم کا پاکستان ہے اور یہ بلاول کا پاکستان ہے باقی یہ باقی پاکستانیوں کا کتنا پاکستان ہے وہ آپ خود کومنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے یہ آپ کا کتنا پاکستان ہے یہاں پہ آپ کو بھی ویسے لک آفٹر کیا جاتا ہے جیسے ان موزن شخصیات کو کیا جاتا ہے اور اینیوے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بھی ریٹائیٹمنٹ قریب آ رہی ہے ان کے اوپر یہ بالکل واضح ہے کہ جانے سے پہلے ہی میڈیا کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی کافی تنقید ہو رہی ہے اب آئینی ترمیم والا جو معاملہ ہے دیکھتے وہ آگے جاتا ہے یا نہیں جاتا وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا انہوں نے ایک ڈینر میں شرکت سے انکار کیا اور کہا ہے کہ بیس لاکھ خرچہ ہوگا اس کے اوپر کچھ صحافیوں نے وہ ایسے ایسے جناب وہ قصیدے لکھ رہے ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر کے پاڑ کے نا آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں میرے خیال میں جج جو ہے وہ بیس لاکھ روپیہ بچانے کی وجہ سے یاد نہیں رکھا جائے گا کوئی بھی موزن جج کوئی بھی موزن جو جج ہے جو عدلیہ ہے اس کا کردار یاد رکھا جاتا کہ اس نے اس قوم کو کیسے انصاف دیا آئین اور قانون کے مطابق کیا فیصلے کیے تو ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ یاد رکھے جاتے ہیں باقی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بہت ساری ہیں اب اس میں کچھ دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ دیگر موزن جج ساہبان نے ڈینر میں نہیں آنا تھا انہوں نے شرکت نہیں کرنی تھی تو صبح کی ہونی تھی تو لہٰذا اس وجہ سے وہ نہیں آرے پر ایسی بھی کوئی کنفرم اطلاع نہیں ہے کہ انہوں نے شرکت نہیں کرنی تھی یہ بھی کوئی کنفرم نہیں ہے ہر کوئی اپنی اپنی خواہش کے مطابق وہ بات تو کر لیتا ہے اور ہر کسی کا رائٹ ہے کہ وہ ضرور کرے پر اینیوے یہ بیس لاکھ جو انہوں نے بچائے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے اس ملک کے آئین کو بچانا لوگوں کے بنیادی حقوق کو بچانا اس ملک کی جمہوریت کو بچانا لوگوں کے فنڈانمنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا وہ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر قصیدے لکھے جانے چاہیے جب وہ عدالتیں کرتی ہیں جب ان کے فیصلوں میں وہ چیزیں بولتی ہیں تو اس کو قوم بھی یاد رکھتی ہے تاریخ بھی یاد رکھتی ہے اور آج کل تو تاریخ آپ کو پتا ہے کہ روز کی بنیاد پہ لکھی جاری ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا ٹویٹر پہ لکھی جاری ہے ٹک ٹاک پہ لکھی جاری ہے یوٹیوب پہ لکھی جاری ہے ہاں آہ زمانہ آئے گا نہ میں ہوں گا نہ آپ ہوں گے اگلے آنے والی جو نسلیں ہیں جو اگلے آنے والے آرکیالوجسٹ ہیں وہ زمین نہیں کھو دیں گے میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ وہ ڈیجیٹل آرکائیبز کھو دیں گے وہ دیکھیں گے کہ کس کا کیا کردار تھا تو سب کا کردار لکھا جا رہا ہے اور مورخ بھی جو ہے نا اب وہ بادشاہ والی بات نہیں رہی کہ مورخ اپنا بٹھائیں گے اور مورخ جو ہے اپنا وہ لکھے گا مورخ یہ لکھے گا مورخ وہ لکھے گا اب روز کی بنیاد پہ جو ہے نا عوام لکھ رہی ہے اور بڑی بروٹل قسم کی تاریخ لکھی جا رہی ہے تو تاریخ میں جس کا بھی جو کردار ہے وہ اس میں یاد رکھا جائے گا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں جن کو یہ اوپر ابھی ہم تنقید کرتے ہیں اور آج سے چار سال پانچ سال بعد ہمیں پتا چلے کہ جناب اس وقت دن کا کردار جو ہے وہ ٹھیک تھا ہم غلط تھے یا جن چیزوں کو ہم آہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں جو دوسرے صحیح کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک تھے تو یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہے تاریخ لکھی جا رہی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ آگے جا کے اس کا کیا فیصلہ کرے گی لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ جس عوضے کی اوپر آپ ہوتے ہیں اس عوضے کی ذمہ داری آپ کس طریقے سے نہ باتے ہیں وہ چیزیں میٹر کرتی ہیں باقی کسی ڈینر میں بیس لاکھ بچانا یا چالیس لاکھ خرچ کر دینا وہ یقینا تھوڑا بہت تو میٹر کرتا ہے لیکن اس کانٹیکسٹ میں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے کیونکہ اس وقت ملک کے اندر ایک رائٹس کی موومنٹ ہے ایک آئین کی موومنٹ ہے آئین کو بچانے کی موومنٹ ہے جس میں وکلا بڑے بڑے قانون دان اکروس پارٹی لوگستہ کی باتیں کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہماری ازاد عدلیہ کے اوپر وہ ہمارے آئین کے اوپر ایک غیر معمولی حملہ ہے اور آئین کے نام پہ کیا جا رہا ہے جمہوریت کے نام پہ کیا جا رہا ہے قائد عظم کے خواب کے نام پہ کیا جا رہا ہے آج اس میں بلاول صاحب نے نیا مسالہ ڈال دیا کہ آئینی عدالت تو قائد عظم کا خواب تھی تو اب یہ اس خواب کو پورا کرنے کی برپور کوشش کریں گے بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی تینکیو بہر مچ